السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گی کہ سوکس بنانے کے لیے شارٹ رو ٹکنیک کو استعمال کرتے ہوئے سٹیچز کو کس طرح سے کم اور زیادہ کیا جاتا ہے سوکس بنانے کے لیے سکسٹی نیڈلز کو ای پوزیشن پر لائیں گے اور سٹیچز کاسٹ آن کریں گے ای ریپ میتھڈ سے موسیقی پہلی سلائی ہاتھ سے لگانے کے بعد مزید پانچ اور سلائیاں لگائیں گے اور اس کے بعد ون بائی ون ریب بارڈر سٹارٹ کریں گے بارڈر بنانے کیلئے اب ہر دوسری سٹچ کو ٹرانسفر ٹول کی مدد سے سات والی نیڈل میں ٹرانسفر کریں گے اور خالی نیڈلز کو نان ورکنگ پوزیشن پر لے جائیں گے بارڈر کے لیے اب مزید تیس سلائیاں اور لگائیں گے بیسٹ یان نکال کر تمام سٹچز کو اب نیڈلز پر چڑھا دیں گے اور خالی نیڈلز کو بھی آگے کر دیں گے اور خلال کر نیڈلز کو تک بھی آگے کر دیں گے اور نیڈلز کو بھی آگے کر روز پر لگائیں گے اور خلال کر روز پر چڑھا دیں گے بورڈر بنانے کے بعد آپ فوٹی ٹو سلائیاں اور لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہیل کی شیپ سٹارٹ کریں گے ہیل کی شیپ بنانے کے لیے ہم تمام سٹیچز کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے جس میں سے ہاف سٹیچز کو ہم ہولڈ پر نکاریں گے اور ہاف سٹیچز میں ہم ہیل کی شیپ بنائیں گے شارٹ رو ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اب ہم سٹیچز گھٹائیں گے ہمارا کیریج آل ریڈی ہولڈ پر سیٹ ہے تو اب ہم دونوں سائٹ سے باری باری اس طرح سے نیڈل کو باہر نکال کر سلائی لگائیں گے یہ عمل جاری رہے گا جب تک کہ بارہ نیڈلز رہنا جائیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جس طرف ہمارا کیریج ہے اس سائٹ کی نیڈل کو ای پوزیشن پر ہم نکال رہے ہیں تو یہ ہمارا شارٹ رو ڈیکریزنگ سیکشن ہے جس میں ہم سٹیچز کو ڈیکریز کر رہے ہیں دونوں سائٹ سے موسیقا موسیقا سٹچز گھٹانے کے لئے یہ ہماری لاسٹ سٹچ ہے اس کے بعد ہم سٹچز بڑھانا شروع کریں گے ہیل کی ہاف شیپ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو مکمل کرنے کے لئے انہی سٹچز کو دوبارہ سے بڑھائیں گے اس کے لئے کیریج کے سائٹ پہ جو نیڈل ہیں اس کے گرد یان کو لپیٹیں گے جبکہ دوسرے سائٹ کی نیڈل کو ہم ورکنگ پوزیشن پر لاکر سلائی لگائیں گے اس عمل کو دھوراتے رہیں گے جب تک کہ تمام نیڈلز کو ہم واپس سے ورکنگ پوزیشن پر نہ لے آئیں تو یہ ہمارا شارٹ رو میں انکریزنگ سیکشن ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا ہیل کی شیپ مکمل ہو چکی ہے اور اب ہم 42 سلائیاں لگا کر فٹ کا ایریا کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ٹو کی شیپ بنائیں گے ٹو کی شیپ بنانے کے لیے ہم تمام نیڈلز کو ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم کریں گے آدھی نیڈلز کو ہولڈ پر نکالیں گے اور آدھی نیڈلز میں ہم ٹو کی شیپ بنائیں گے اس وقت ہم 30 نیڈلز کو ہولڈ پر نکال رہے ہیں یاد رہے کہ رائٹ سائٹ پر ہم نے ہیل کی شیپ بنائی تھی اور اب لیف سائٹ پر ہم ٹو کی شیپ بنائیں گے اس طرح ہم نے ہیل کی شیپ بنائی تھی سیم اسی طرح اب ہم ٹو کی شیپ بھی بنائیں گے یعنی شارٹ رو ٹکنیک کو استعمال کرتے ہوئے پہلے سٹیچز کو گٹائیں گے اور پھر سٹیچز کو بڑھائیں گے یہ شارٹ رو میں ڈیکریزنگ سیکشن ہے جس میں ہم سٹیچز گٹا رہے ہیں یعنی جس سائٹ پر کیریج ہے اس سائٹ کی نیڈلز کو ہم ہولڈ پر لاتے جائیں گے یہاں تک کہ جب بارہ سٹیچز رہ جائیں گی تو ہماری ہاف شیپ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم سٹیچز کو بڑھانا شروع کر دیں گے کیا موسیقا 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 اس طرح سے ہم اس کی گرافٹنگ کریں گے اگر آپ کو یہاں بہتر طریقے سے سمجھ نہیں آرہا تو آل ریڈی میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں آپ آئی بٹن پر کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے اگر آپ نے اس میتھرڈ کو مزید اچھے سے سمجھنا ہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میٹریس سٹیچ سے بائنڈ آف کرنے کے بعد آپ اس کی فائنل لوک دیکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی